ام شنطی ام شنطی ام شنطی از کل کئی بھائی بینی کہتے ہیں ہم اوپر پرمدہ میں جانا چاہتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہمیں جائیں نہیں سکتے نیچے کچھ رہنے جیسے اگر آپ اس ہال سے جانا چاہتے ہیں حل پکڑ کے رکھے گا آپ کو حل کہے گا آپ جانا نہیں یہاں ہی بیٹھو آپ آرام سے کبھی بھی جا سکتے ہیں موقتہ ہے اسی طرح آتما الگ ہے شریر الگ ہے لیکن ہم شریر سے الگ کیوں نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ پرکورتی کا حصہ بھائی وہ جانے نہیں دے گی اب کسی کے گھر میں رہو بہت سالہ تک اور اس کا بیرا کرائے دے کے چلے جاؤ جانے دے گا کوئی کہے گا میرا کرائے دو پھر جاؤ اسی طرح یہ پرکورتی کے پانچ تتو ہم کو پرمدہ میں جانے نہیں دیتی کہتے ہیں تم نے میرا دروپیوں کیا میں تم کو دکھانا ہے تم کہاں جا رہے ہوں اس کے ساتھ ساتھ آتماوں کے بھی حساب کتابیں ہم کبھی راجہ بنے ہوں گے کسی نے آ کر گا ہم کو کسی نے کمپلین کی ہم نے کسی کو راجہ سے نکال دیا ہوگا کسی کو فاسی چڑھایا ہوگا اس نے گلتی نہیں کی تھی کسی سنی سنائی باتوں کو لے کر گا ہم نے یہ کام کیا وہ سویکتی کو لگتا ہے مجھے بھی اس کو دکھانا ہے اور وہ کئی گئے نہیں ہے یہ اسی دنیا میں ہے اور جب ہم پرمدہ میں جانا چاہتے ہیں وہ آتما ہی نیچے کھچتے ہیں کہاں جا رہے ہم کو تم کو دکھانا ہے ایک تو آتما ہی آپ کو نیچے کھچ رہے پرکورتی کھچ رہے اس لئے پرمدہ میں جانا بڑا مشکل ہو رہے تو ہم کیا کریں جو پرکورتی آپ کو سہز کر کے آپ جا سکتے ہیں کیا کریں جو آتما ہی کہیں کہ آپ جا سکتے ہیں روز آپ کبھی ایکانت میں بیٹھ کر کے جن آتماوں کے ساتھ آپ کے حساب کداب ہیں ان آتماوں کو سامنے امرج کر کے ان سے معافی لو اے آتمایں آپ جہاں بھی کئی ہو میں نے انیک جنموں سے دیا بیمان میں آ کر کے کسی کی باتوں کو سن کر کے تم کو دکھ دیا ہے تم کو نکال دیا مجھے تو پتہ نہیں تھا اجیانوس میرے سیوہ آپ جہاں بھی جائے ہیں اگر اس کے سامنے جا کر کے معافی مانگو تو کئی سا بھی انسان اس کو معافی کرتا ہے اسی لئے اس آتماوں سے سوری کر کے معافی مانگو روز تو آتما ہی کہیں بھی ہوگی آپ کو معاف کرے گی آپ کو سہد جانے دے گی لیکن کیون معافی کر کے نہیں لے چلے گا اب ہمیں اس کے بعد کسی کی بھی آتما کو دکھ نہیں دینا ہے موسیقی موسیقی موسیقی